السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمرزاری صاحب میں عبد المطلب بات کر رہا ہوں وہ بی فاریو ایس آر جی گروپ سے ہوں اور آپ کی گائیڈنس ماشاءاللہ ہمیشہ قابل تحسین رہی ہے ہمارے لئے بات یہ ہے کہ اب اپٹیکشن سے جمع کروا رہے ہیں ہم لوگ بی فاریو میں نیب کوٹ میں تو اس میں ایک دو آپ کی طرف سے گائیڈنس چاہیے میرے والد صاحب کے نام پہ دو اکاؤنٹ تھے لیکن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے دوزار اکیس میں بائیس میں تو وہ اب ان کا کیس کس طرح سے پرسوک آ سکتا ہوں میں کیا وہ اپٹیکشن ان کی طرف سے میں لکھ دوں اسی طرح میرے بھائی کی جو ہے نا مدر اللہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے نام پہ بھی ایک اکاؤنٹ تھا تو یہ ہم نے کیسے سبمیٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیا ڈاکومنٹ ڈگانے چاہیے ہمیں یہ ذرا اس بارے میرے اہنمائی فرما دیں بہت شکریہ آپ کا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ عبد المطلب صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے جنت فردوس میں عرف وعالی مقامتہ فرمائے آمین سم آمین اگر وہ بی فار یو کے ممبر تھے تو بالکل آپ بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کو کلیم کر سکتے ہیں ایکاؤنٹ کو اس کے لئے آپ کو والد صاحب کا ڈیس سارٹیفیکٹ ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اور والد صاحب کے این آئی سی کی فرنٹ بیک کاپی اور اپنے این آئی سی کی فرنٹ بیک کاپی اٹیچ کرنی ہوگی بی فار یو میں جو آپ نے انویسمنٹ کی ہے اگر اس کا سکرین شارٹ ہے ان کے پاس تو وہ اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو جو ایماؤنٹ انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جو پروفٹ وہ لے چکے ہیں اس ایکاؤنٹ سے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو بالکل آپ کلیم کر سکتے ہیں اور یہ اپلیکیشن آپ کی طرف سے ہی جائے گی انشاءاللہ اچھا دوسرا سوال تھا آپ کے بھائی صاحب جو ہیں ان کی مدر ان اللہ کے ایکاؤنٹ کے بارے میں کہ مدر ان اللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور سلسلے میں ارض یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے سابزادے سابزادیاں بھی ہوں گی تو قانونن وہ ان کے ایکاؤنٹ کے لیے کلیم کر سکتے ہیں آپ کلیم نہیں کر سکتے یعنی آپ درخواست نہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بی فاریو کا میمبر ہی ہو وہ بے شک میمبر نہ ہو لیکن وہ اپنی مدر کے ایکاؤنٹ کی ریکاوری کے لیے نیب آفیس اسلامواد میں کلیم کر سکتے ہیں اور پروسیجر وہی ہوگا سارا کہ ان کو بھی والدہ کی نائی سی کی کوپی فرنٹ بیک اور جو اپلیکیشن دے رہا ہے بیٹا یا بیٹی اس کو اپنے نائی سی کی فرنٹ بیک کوپی اور انویسٹ رقم اور لیا گیا پروفٹ یہ چیزیں منشن کرنی پڑیں گی اور یہ ساری چیزیں نوٹری پبلک سے اٹیسٹ بھی کروانی ہوں گی تو کوئی بھی ان کی طرف سے ان کا بلڈ ریلیٹیڈ ریلیٹیو یعنی بیٹا یا بیٹی درخواست دے سکتا ہے اللہ خوش رکھ ہے آپ کو السلام علیکم بھائی نے میسیج کیا اللہ باک ان کے والد کو غریق رحمت کرے شاہ صاحب نے جواب دیا میں تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا کہیں پہ بھی اگر کوئی کلیم ہو جہاں پہ کوٹ انوال ہو تو وہ ہمیشہ سیکسیشن سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ اس کے لواحقین کتنے ہیں فار اگزمپل اگر بینک میں اگر کسی کا کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے تو بینک کے اندر تو باقیدہ نومینیشن ہوتی ہے تو بی فار یو میں آئی تھیں کہ کوئی اس طریقے کا سین نہیں تھا کہ اس میں انہوں نے کسی کو نومینیٹڈ کیا ہو تو احتیاطاً اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اہباب اگر سیکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیں کوٹ سے کہ لواحقین میں کتنے لوگ ہیں پھر ان لواحقین کو کوئی ایک شخص جو ہے نا ان کے جسے کہتے ہیں نا پاور آفٹارنی پہ وہ ریپریزنٹ کر سکتا ہے بہت شکریہ